اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمعاندین الصلاة والسلام علی سیدنا والشفیعی ذنبنا والطبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین بالقاوسم محمد و اہل بیده الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین واللعنت دائمت الباقیت الابدیت علی عدائی مجمعین و منکر فضائلہم و مناقبہم و شجاعتہم و سیرتہم و حقوقہم من الابل الى الابد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصبع الہداء و سفینہ النجات ناظرینِ گرامیِ قدر ہمارا موضوع وہ ایسا موضوع جو کہ ایک ایسی شخصیت کے عنوان کے حوالے سے اور ایک ایسی معصوم حسی کے حوالے سے ہے جنہوں نے دین و شریعت و قرآن کی بقا کی خاطر زندگی گزاری ان کا اسمِ گرامی حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام ہے ان کے والدین حضرتِ علی علیہ السلام اور حضرتِ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات ہیں حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازے جنہیں سبتِ اصغر کہا جاتا ہے اور امامِ حسرِ مجتبہ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اور امامِ حسین علیہ السلام اس کے نواز سے ہیں جو وجہ تخلی کے کائنات جو رسولوں کے سردار نبیوں کے سردار خاتم النبیین سید المرسلین حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہے لوگو اس کے بولنے کو معمولی نہ سمجھنا بلکہ یاد رکھنا کہ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا یہ نطب نہیں کرتے یہ کلام نہیں کرتے جب بھی کلام کرتے ہیں تو وہی یہ الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے محتاج رہتے تھے کہ وحی ہو تو میں کلام کروں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ درحقی کا دی ہے کہ جو بھی بولتے تھے وحی کے مطابق کلام کرتے تھے اللہ کی مرضی کے مطابق کلام کرتے تھے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا آئِنِ شَاءَ اللَّهِ جو بھی بولا جو بھی کلام کیا وحیِ الٰہی کے مطابق کلام کیا ایک تو وحی نازل ہوئی وہ بھی وحی ہے اور جو کلام کر رہے ہیں وہ بھی وحیِ الٰہی کے مطابق کلام کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کلام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے وہ خاتم النبی جسے ہم آخری نبی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ رسولوں کے سردار فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْغُدَىٰ وَصَفِينَةٌ نَجَا یہ میرا نواسہ جو میری گود میں ہے جس کے احترام کے لیے میں اتنے اقدامات کرتا ہوں کبھی اپنے خطبے کو چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی اپنے سجدے کو طول دیتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف میرا نواسہ آئے صرف نواسہ آئے نہیں بلکہ یاد رکھنا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْغُدَىٰ وَصَفِينَةٌ نَجَا بَتْتَحْقِيقِ يَقِينًا حُسَيْنَ وہ ہے جو ایسا چراب ہیں جو کبھی بجھنے والے نہیں ہیں ہدایت کے چراب چراب کبھی جلتے ہیں تو کبھی بجھتے ہیں رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت ہیں بعد میں نہیں ہوں گے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ہیں جب تک زمانہ زمانہ رہے گا حسین ہدایت کرتے رہیں گے اگر حسین زندہ ہیں تو وہ ان کی شخصیت ان کی امامت ظاہری حوالے سے ہدایت کرتی رہے گی اور جب ان دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی افتار ہدایت کریں کشتیاں جب بنائی جاتی ہیں تو جب تیز توفان ہو تو بعض کشتیاں بھور میں جا کے دوب جاتی ہیں جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ بھی دوب جاتے ہیں تباہیاں آ جاتی ہیں لیکن رسولِ خدا نے فرمایا بیاد رکھو کہ حسین وہ کشتی ہیں ہدایت کی جو تمہیں منزلِ مقصود تک پچھا اور حضرتِ امامِ جعفرِ صادقِ علیہ السلام صادقِ آلِ محمد جو حجتِ خدا ہیں فرماتے ہیں کہ ہم امامِ معصومین میں ہم سب ہدایت کے چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتیاں بھی ہیں لیکن ہم نجات کی کشتیوں کی لیمٹ بھی محدود ہے ہماری رفتار بھی محدود ہے لیکن حسین وہ کشتی ہیں جن کی کوئی لیمٹ نہیں کوئی مقدار نہیں کہ اتنے آ سکتے ہیں نہیں جو بھی آئے گا وہ نجات پا جائے گا اور ہماری رفتار محدود ہے لیکن حسین وہ نجات کی کشتی ہیں جن کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے یہاں متصل ہوئے اور منظرِ مقصود تک اور ہدایت تک پہنچ گئے امامِ حسین علیہ السلام جن کی سیرتِ طیبہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچپنا جوانی بڑھاپا جب بھی دیکھا گیا دین و شریعت کی خاطر انسانیت کی بقا کی خاطر اس لئے رسولِ خدا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اور امامِ حسین علیہ السلام کی کاریخ اور زندگی اور ان کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں مسلمان مانتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر ایک جو انصاف پسند ہے جو منصف ہے وہ حسین ابن علیہ السلام کی عظمت کو بھی مانتا ہے ان کی سیرت کو بھی مانتا ہے امامِ حسین علیہ السلام کیونکہ اس نے نبوت و رسالت و انسانیت کو بچانے کے لئے قربانی دی کائنات میں کئی ہستیاں گزریں لیکن ایسی ہستی جس نے ظاہری حوالے سے ظلم برداشت کر کے لیکن قیامت تک آنے والی ہر نسل کو بچایا انسانیت کو بچایا وہ حسین ابن علیہ السلام کی ذات امامِ حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو حضرت امامِ حسین علیہ السلام سے حضرت محمدِ حنفیہ نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ اے فرزن رسول آپ کیا جنگ کی خاطر کیا قتل و غرط کی خاطر نکل رہے ہیں کس کی خاطر آپ یہ نکل رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اصحاب بھی ہیں تو آپ کے ساتھ ازواج بھی ہیں تو بیبیاں بھی ہیں تو بچے بھی ہیں یہ آپ کس لیے نکل رہے ہیں کہ امامِ حسین علیہ السلام نے اٹھائیس رجب سن ساٹھ نجری کو جو پیغام دیا وہ اب تک اور قیامت تک باقی رہے گا کہ امام نے کیوں خروج فرمایا تھا کیوں مدینہ سے نکلے تھے فرمایا کہ انی لم اخرج اشروں ولا بتروں ولا محسدوں ولا ظالماء اِنَّمَا خَرَجْتُو لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي اَنْ عَامُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَنْحَوْا عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُسِیرُ بِسِیرَتِ جَدِّي وَأَبِي أَمِيرَ اے حسین بن علی قتل و غرط کی خاطر نہیں نکل رہا جنگ کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں فساد کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں انہیں راہ راست کی دعوت دوں اب نانا کی امت صرف مدینے میں نہیں صرف حجات میں نہیں صرف عراق میں نہیں قیامت تک جو بھی ہے وہ رسول خدا کی امت میں ہے اور جو رسول خدا کی امت میں ہے اسے ہدایت کرنے والی ذات کا نام حسین ابن علی علیہ السلام کی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور میں اس کی نکل رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کرو نہیں ان المنکر کرو بس کے ذن میں یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے نہیں ان المنکر کیا ہے امر بالمعروف اس کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے جس کو انجام دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہو شریعت نے حکم دیا ہو اکل انسانی نے اس کو کہا ہو کہ اس کو انجام دینا ہے اور اللہ نے کہا ہو کہ تمہیں یہ عمل انجام دینا ہے رسول خدا نے بتایا کہ اسے انجام دینا ہے اسے امر بالمعروف کہتے ہیں اور نہیں ان المنکر اسے کہتے ہیں جن سے دھوکا جائے ایسی چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہو نبی نے روکا ہو فطرت نے روکا ہو شریعت نے روکا ہو اس سے روکنے کے لیے میں نکلا ہوں تاکہ تمہیں روکنے یہ کام نہ کرو اور اس چیز کا امر دوں کہ یہ کام انجام دو اور میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت اجاگر کرنے اور اس کو بیان کرنے اور اس پر عمل کرانے کے لیے نکل رہا ہوں اور اپنے بابا امیر و مومنین علی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں یہ ذہن میں نہ رہے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے تھے یا انہیں دولت کی فکر تھی یا حکومت کے فکر تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ پیغام دیا کہ میں اپنے نانا کے امت پر اصلاح کروں عمر بالمعروف کروں نہیں انیل منکر کروں اور اپنے نانا کی سیرت عمل کراؤں اور اپنے بابا علی کی سیرت عمل اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام میں مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنگ ہوگی یا کسی کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں نہیں نہ لڑنا ہے نہ جگڑنا ہے بلکہ میں شریعت کی خاطر نکل رہا ہوں یہ امت کی اصلاح کرنا نیہ نلم منکر کرنا عمر بالمعروف کرنا رسول خدا کی سیرت کو بیان کرنا اس پہ عمل کرانا حضرت علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا اس پہ عمل کرانا یہی شریعت ہے یہی دین ہے یہی انسانیت ہے یہی وحدانیت کی بقا جب انسان کوئی جنگ کے لیے نکل رہا ہے نکلتا ہے ہمیشہ یہ دستور ہے کہ اسلحے خریدتا ہے جنگ کی لوازمات خریدتا ہے لیکن تاریخ میں کسی نے یہ نہیں بیان کیا کہ حسین ابن علی نے جنگ کے کوئی اسلحے خریدے ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ راستے میں ہدایت کے لیے راستے میں مظلوموں کی مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ چیزیں اپنے ساتھ اٹھائی تھی اگر کسی کو ضرورت پڑے تو حسین ابن علی ان کو انجام دے اور ان کے سامنے پیش کر دے اور پھر کہاں تشریف لائے امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکتہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پر بھی جتنا عرصہ قیام کیا دین کی باتیں شریعت کی باتیں قرآن کی باتیں محبت کی باتیں بھائی چاری کی باتیں اور آپس میں اتحاد اتحاد کی باتیں اور ہدایت کی باتیں اور رہنمائی کرنے کی خاطر حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں جتنا بھی بقت گزارا اس لیے گزارا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین جنگ کے خاطر اور جنگ کے لیے مدینہ سے یہاں پر آئے نہیں بلکہ وہی جو پیغام دیا کہ میں اپنے نانا کی عمد پیسیان کروں گا اور انسانیت کو بچاؤں گا عمر بالمعروف کروں گا اور وحدانیت کی بقا کی خاطر میں عمل انجام دوں گا اس لیے امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کیونکہ دیگی کو استعمال کریں کسی نے نہیں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کسی کو کہا ہو کہ چند کرنی ہے یا لڑنا ہے یا جدر نہ ہے بلکہ محبت کا ہائی چارے کا پہلانی ہے کیونکہ یہ نواس رسول ہیں یہ قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے والے ہیں یہ قرآن کو بچانے والے ہیں یہ بہدانیت کا پیغام دینے والے ہیں یہ انسانیت کو راہ راست پر لانے والے ہیں اور اللہ کی ہر کا تحفظ بچانے والے اور احترام بتانے والے حسین ابن علی علیہ السلام جس نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا کہ یاد رکھنا کہ تم ہدایت چاہتے ہو تم راہ نمائی چاہتے ہو تو آؤ ہمیں دیکھو کہ راہ نمائی اگر تمہیں چاہیے تو ہمیں دیکھو اور ہم سے احترام کریں موسیقی حضرت امام حسین علیہ السلام نے جتنا بھی قیام مکہ مکرمہ میں کیا ہمیشہ ہدایت فرماتے رہے دین کی تبلیغ کرتے رہے قرآن کی تربیت کے بارے میں بتاتے رہے کہ میرے نانا کی صیرت یہ ہے میرے بابا کی صیرت یہ ہے قرآن نے یہ ہمیں درست دیا ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے تمہیں یہ ایک عمل انجام دینا ہے کبھی کسی کو تفرقے میں ڈالا نہیں بلکہ تفرقے سے بچایا شریعت پہ عمل کرنے کیا حکم دیا اور انسان جب حج کے لئے مکہ میں پہنچتا ہے عمر تمہتو کر لیتا ہے تو حج کی تیاریوں میں کہ کب حج ہوگا کب حج کے دن آئیں گے تو ہم حج کا احرام پہنیں گے لیکن یہ حسین ابن علی علیہ السلام تاریخ میں وہ واحد جخصیت ہے وہ واحد امام ہیں جنہوں نے وہ ثابت کر کے دکھلایا کہ خانہ کعبہ یہ مکہ کی سرزمین عمون کی جگہ ہے جب پتا چلا کہ کچھ ہیں جو آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کریں قتل کریں تو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور یہ کہہ کر تبدیل کیا میں یہ ترجمانی کر رہا ہوں ممکن ہے وہ الفاظ نہ ہوں کہ اے خانہ کعبہ تیری عظمت باقی رہے گی حسین ابن علی تجھے یہاں سے بدا کر کے جا رہا ہے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اور جب پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے مکہ میں آئے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے علم بردار جسی ہم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کہتے ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے وہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پر سوا چڑھے اور ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی شرف بے قدوم ابی حادہ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے اس خانہ کعبہ کو حسین کے بابا کے قدموں سے شرف عطا کیا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں برادت صرف حضرت علیہ السلام کی ہوئی اس لئے علامہ اقبال مفقر پاکستان نے فرمایا تھا کسیرا میسر نشد ان سعادت در قعبہ ولادت و در مسجد شہادت کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ قابے میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو وہ حضرت عباس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے خانہ کعبہ کو حسین ابن علی کے بابا کے قدموں کے مس ہونے سے شرف عطا کیا بلا تفریق مسلمان جاتے ہیں اور ہم سب جاتے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے اور کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے مس ہوں اور جتنا مس ہوں خانہ کعبہ کو مس کریں اور فخر محسوس کریں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو مس کیا خانہ کعبہ کا بوسہ لیا خانہ کعبہ کا مختلف مقامات کو بوسے دیئے اور یہ کہہ کر بوسے دیتے ہیں کہ ہماری عظمت بڑھے ہمارا مقام بڑھے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو بوسا دیا یہ ہماری عظمت ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو بوسا دیں تو ہمارا مقام بڑھے ہماری عظمت بڑھے اور حسین ابن علی کے بابا وہ ہیں جس کے آنے سے خانہ کعبہ کی عظمت بلند ہوئی اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الفسقت الفجرتو ایفہ سے کہو ہے ایفہ جرو تم اس کو موت سے ڈرارے ہو وہ جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتی تھے کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام موت سے ڈرنے والے ہیں نہیں موت ملک الموت اور ملک الموت وہ جس کے لئے تاریخ نے بتایا کہ وہ ملک الموت جس نے ہر ایک کی روح کو قبض کیا وہ کہیں پہ نہ رکا وہ فرشتہ ایک جگہ پہ رکا وہ حسین کی ماں فاطمہ زارہ صلی اللہ علیہ کا دروازہ اجازت لے کے داخل ہوا تم اس کو موت سے ڈراؤ گے جو بچپنے سے موت سے کھیلا کرتے تھے اے فاسقو اے فاجرو ایسا نہ کرو مکہ ہے خانہ کعبہ ہے لوگ تواف کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن حضرت عباس اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر امامت کو چھوڑا ولایت کو چھوڑا در حسین کو چھوڑا چاہے کچھ بھی رہو چاہے کہیں بھی رہو پھر تم ہتایت پہ نہیں آسکتے تم راہ راست پہ نہیں آسکتے مجھے عباس کی نظر میں یہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حسین کا دشمن ہے یا حسین کے راست کا منعرف ہے وہ فاسق بھی ہے وہ فاجر بھی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے علم بردار حضرت عباس نے یہ خطبہ شاہ فرمایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر خانہ کعبہ کو ترک کیا کہ تیری عظمت باقی رہے ورنہ کون ان کو موت سے ڈراتا جن کے لشکر میں حضرت عباس جیسے علم بردار ہوں جنگجو ہوں دوسرے مجاہدین ہوں لیکن لڑنے کی خاطر نہیں دین کی خاطر شریعت کی خاطر اسلام کے خاطر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے اپنے سفیر کو بھیجا جن کا نام حضرت مسلم ابن عقیل شہید اکوفہ علیہ السلام خط دے کر بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھو اگر وہاں کے حالات بہتر ہوں تو بتائیے میں آؤں کیونکہ کوفے والوں نے خط لکھے ہیں کہ میں وہاں آؤں چلے مکہ کو ترک کیا راستے پہ لوگ ملتے گئے انہیں بتاتے گئے کہ میں نبی کا نواسہ ہوں میں فلاں ہوں یہ میری عظمت ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں نبی کا نواسہ ہوں مقام بتاتے رہے عظمت کو بیان کرتے رہے جنگ کے لئے تیار نہیں کیا اور جنگ کے لئے کوئی بھی ایسی چیز نہیں اٹھائی کہ جس سے جنگ کی جائے بلکہ ہدایت کے لئے آگے بڑھے امام حسین علیہ السلام چلے دو محرم الحرام کربلا میں پہنچے اور جب کربلا میں پہنچے تو سب سے پہلے وہ زمین وہ خریدہ ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ قبضہ کرنا چاہیے چاہے کچھ بھی بنایا جائے نہیں یہ حسین علیہ السلام کا پیغام ہے یہ صیرت ہے چاہے کچھ بھی کرو خریدو اپنے پیسوں سے پھر اس پہ مسجد بنانی ہو اس پہ جو کچھ بنانا ہو تاکہ جائز ہو سکے امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ کوئی یہ نے کہے کہ حسین ابن علیہ السلام آئے اور اس زمین پہ آکے قیام کیا نہیں پہلے خریدہ پھر قیام کیا اور جب قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر قیام کرتے ہوئے بھی ابھی نہیں کسی کو کہا کہ جنگ کرنی ہے یا لڑنا ہے یا جھگڑنا ہے یہ تاریخ کے جملے ہیں ایک جوان بچہ ایک جوان ہے نو سال یا گیارہ سال کی عمر بتائی جاتی ہے جس کا نام حضرت قاسم علیہ السلام ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے ایک مرتبہ نین سے اٹھے آئے امام کے پاس اے آقا اے مولا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ خون کا دریہ دیکھا ہے موت ہی موت ہے اے مولا اے آقا اس کی تعبیر کیا ہے تو میرے مولا نے سوال کیا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو یہ ہے اہل بیت یہ ہے نبی کا گھرانا چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو وہ بولتے ہیں تو قرآن جیسا کلام کرتے ہیں قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں ایسا جملہ تاریخ میں کسی نے نہیں کہا جو حضرت قاسم علیہ السلام نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو حضرت قاسم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاہ فرمایا احلا من اللہ اصل میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین پاتا ہوں قرآن میں ہے کہ کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے لیکن حضرت قاسم علیہ السلام نے بتایا کہ میرے لئے موت کیا ہے موت میرے لئے شہد سے زیادہ شیرین ہے میٹھی ہے موت سے ڈرنے والے نہیں ہم کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت سے ڈرنے والے ہیں بلکہ ہم موت کو گرے لگانے والے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی یہ بیٹے اور یہ حضرت علیہ السلام کے پوتے ہیں جسے حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا علی کو یہ ڈر نہیں ہے یہ موت پہ جا کے پڑے یہ موت ان پہ جا کے پڑے علی موت سے اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح بچہ اپنے ماں کے سینے سے پیار کرتا ہے یہ حضرت قاسم علیہ السلام نے پیغام دیا کہ موت میرے لئے شہد سے زیادہ شیرین ہے احلا من اللہ صلی اللہ شیرین زیادہ حلو نہیں کہا احلا زیادہ شیرین یعنی اگر شہد سے زیادہ شیرین کوئی میٹھی کوئی چیز ہے ان کے لئے فرماتے ہیں میرے لئے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ موت کو مات دینے والے ہیں موت کو مارنے والے ہیں یہ حیات میں تبدیل کرنے والے ہیں یہ زندگی دینے والے ہیں یہ زندگی عبد ہی دینے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت تیباتیں کیے اگر یہ فطرت انسانی ہے کہ راستے اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے لڑے پتا چلے کہ دشمن ہے تو دشمن کا راستہ بھی رکا جاتا ہے اور دشمن کا مقالب بھی کیا جاتا ہے اور دشمن کے لئے راہیں ایسی بناتا ہے کہ بھئی دشمن ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے لیکن تاریخ نے بتایا کہ جب کوفے کے لشکر نے راستہ رکا اور اس پہ پیاس کا غلبہ ہوا اس حسین بن علی علیہ السلام نے انسانیت کا درس دیا چاہے کچھ بھی ہو جائے جہاں پر انسانیت کی بات آئے ہماری سیرت کو دیکھو اپنی انا کو نہ دیکھو انسانیت کی بھکا کی خاطر فرمایا کہ یا باس ایلی اکبر اٹھو یہ پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ پانی تھا لدہ ہوا تھا جانوروں پہ پانی مشکیدیں بھرے ہوئے تھے اور دیکھئے یہ حسین بن علی کی ذات ہے کہ جب سب نے پانی پی لیا تو پھر فرمایا کہ اب ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ یعنی یہ درست دے رہے تھے یہ سیرت دکھا ان کی سیرت یہ بتا رہے تھے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں چاہے ظلم کسی پہ بھی ہو ہم برداشت نہیں کریں گے اور کوئی مظلوم ہو کہیں کا بھی ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے کوئی بے سہر آؤ ہم اس کا ساتھ دیں گے جانوروں کو پانی پلایا گیا اس حسین ابن علی علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری اور میں نے ارز کیا کہ یہ نبی کے نبا سے یہ شریعت پر عمل کرانے والے یہ عمد کی اصلاح کرنے والے یہ عمر پر معلوف کرنے والے یہ نحیہ نلمنکر کرنے والے ہیں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آشور کی شب ہوئی امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ عبادت الہی کے لیے ایک حصہ اپنے اصحاب اور انسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک حصہ خواتین بیبیوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے یعنی یہ پیغام دیا کہ کسی بھی حالت میں عبادت الہی کو ترک نہیں کرنا شریعت کو نہیں چھوڑنا اور اپنے اصحاب اور انسار کے ساتھ بھی بیٹھے تو انہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں جانا ہے جاؤ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں تم چلے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام جبر کر کے لے آئے ان کو اور انہیں لائے تاکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جنگ ہوگی کیا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ بتایا کہ کیا ہونے والا ہے اور اجازت دی کہ چلے جاؤ لیکن کیا کہنے اصحابِ باوفا نے یہ کہہ دیا کہ اے فرزندِ علی و بطولِ نوازِ نبی ہم آپ کو اس حال میں چھوڑ دے ہم کبھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتے ہمیں جنت کی لالش نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کی طرف رکھ کر کے کہا کہ اے نانا رسول اللہ جس طرح مجھے صحابی ملے ہیں نہ آپ کو صحابی ملے نہ بابا علی کو ایسے صحابی ملے نہ میرے بھائی حسن کو صحابی ملے میرے صحابی دیکھ رہے ہیں کہ موت ہے موت کا دریہ ہے پھر بھی میرے ساتھ زندگی گزار کر اور موت کا قبول کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں حسین کے ساتھ موت قبول ہے یہ زندگی قبول نہیں ہے اور امام حسین علیہ السلام نے عبادت کر کے بتایا کہ انسان جب خطروں میں آتا ہے تو ڈرتا ہے خوف ہوتا ہے لیکن پوری رات عبادت کی انسار و اصحاب کے ساتھ گزاری رات آؤ بی بیوں کے ساتھ گزاری اور سب کو تلقین کی کہ شریعت کو نہیں چھوڑنا دین کو نہیں چھوڑنا دین کی بقا کے خاطر تمہیں زندگی گزارنی ہے اور تمہیں ایسا کوئی عمل انجام نہیں دینا جس سے انسانیت کو خطرہ ہو یا انسانیت کے کوئی خلا بات ہو اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک کی خاطر انسانیت کی خاطر بقا کے لیے ہم اپنے فتن میں انسانیت کو بچانے کے لیے ایسے کارنامی انجام دیں تاکہ دنیا ہمیں کہے کہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں یہ نبی کے ماننے والے ہیں یہ شریعت کے ماننے والے ہیں یہ قرآن کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہمارا ملک بھی اسی لئے بنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور قرآن کو ماننے والے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ